میرا نام ہے فیصل اور میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ایک نیا چینل یونیورسل انفو جو آگے چرکے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ابھی میں ہوں فرانس کے ایک شہر بیلی گرڈ میں اور یہاں سے میں جا رہا ہوں فنڈنے والتیر یہ بھی فرانس کا ایک شہر ہے مگر بلکل یہ سوڈزی لینڈ کے بورڈر کے ساتھ ہے تو ابھی میں بس میں سفر کر رہا ہوں ٹیمپریچر یہاں کا آج تھوڑا بہتر ہے آج ابھی ٹیمپریچر یہاں پر تقریباً چھے ساتھ چل رہا ہے اور ابھی کوئی دن پہلے کافی تھنڈ ہو گئی تھی زیرو ہو گیا تھا ٹیمپریچر تو یہ میری بس ہے ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں کا اچھا ہے اور مگر تھوڑا خوستلی ہے اگر آپ کے پاس فرانس کی کوئی آئی ڈی نہیں ہے پھر آپ کو سیونٹی پرسنٹ تک ڈسکونٹ ملتا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ میرا کارڈ ہے فرانس کا آئی ڈی مطلب کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یہ ایک ٹرانسپورٹ کاڈ ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس فرانس کی آئی ڈی ہے تو بھی آپ کو ملتا ہے یہ تو میرے پاس فرانس کی آئی ڈی ہے اس لئے مجھے کارڈ ملاوا ہے تو یہ ٹکٹ جو ہے مجھے بس کا ملا ہے ڈیرڑ یورو کا اگر آپ یہ ٹکٹ لیں گے بغیر ڈسکونٹ کے تو یہ کافی آپ کو کوسٹی تقریباً آپ کو یہ سات سے آٹھ یورو کا ٹکٹ ملے گا اور یہ راستہ ہے یہاں سے پہلی گھٹ سے پھڑنے والٹیر کا تقریباً یہ آج پونے گھنٹے کا ٹھوٹی فائیو منٹس کا تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے راستہ تو کافی اچھا ہے میں یہاں سے باہر کندارے بھی کر رہا ہوں سات دریہ بہہ رہے ہیں پہاڑیں اور بادل بھی کافی نیچے آئے بہندہ رکھتے ہیں گرینری تو پہلی بہت زیادہ ہے تو آگے چل کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کریں فرنڈز ابھی میں جس روڈ پر چل رہا ہوں یہ فرانس کے بالکل بورڈر کے ساتھ ہے اگر آپ دیکھیں سامنے یہ جو پہاڑ ہے یہ سورجی لینڈ کا پہاڑ ہے اس روڈ سے اگر آپ تھوڑا سا آگی کی طرف جاتے ہیں تو سورجی لینڈ آ جاتا ہے انہوں نے فرانس اور سورجی لینڈ کے بورڈر کے ساتھ ساتھ ایک روڈ بنائی ہے جس پہ ابھی بس چل رہی ہے دیکھنے میں کافی اچھے نظارے ہیں بیچ میں ایک دریہ بہہ رہا ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں ابھی نہیں ابھی تو خیر مشکل ہے شاید نظر نہ ہے ابھی دریہ تو دریہ کے اس طرف فرانس ہے اور دریہ کے دوسری طرف جو ہے سورجی لینڈ ہے یہ سامنے سورجی لینڈ ہے اور میں بھی فرانس میں ہوں میری بس جہاں چل رہی ہے یہ فرانس ہے اور سامنے جو آپ کو جگہ نظر آرہی ہے سورجی لینڈ ہے ہلو فرینٹس میں پہنچے کاؤں پرنی ہے بھولیتζی ہر اور دیکھنے میں کاری دیرشی لی گھ ورخمون سی جگہ ہے پرنٹ میں آ چکا ہوں فرانس اور سوژے رینڈ کے پورٹر پہ سامنے جو آپ کو یہ نگر آری ہے یہ فرانس اور سوژے رینڈ کے ملاقی ہے سامنے جو آپ کو تھوڑا سا آگے اگر آپ کو ایک جگہ نظر آری ہوگی یہ ایک گھر سا بناوا ہے بسیکلی وہ گھر نہیں ہے وہ آفیس ہے تو وہ سوژے لینڈ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور میں ابھی جا کھڑا ہوں یہ ہے فرانس فرانس کے اندر ہوں میں ابھی یہ آپ کو نظر آئے گا اس بورٹ پہ لکھاوا یہ دیکھیں سامنے آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہوگا یہ فرانس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ بورٹ لگاوا ہے یہ گاڑیاں جو آ رہی ہیں سامنے سے یہ سوژے لینڈ سے آ رہی ہیں اور اس طرف سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ فرانس سے سوژے لینڈ جا رہی ہیں تو فرینڈز میں داخل ہو چکہوں آپ سوژے لینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ سوژے لینڈ کا بورڈر ہے اور سامنے اس طرف سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ سوژے لینڈ سے آ رہی ہیں اور سامنے جو گاڑیاں جا رہی ہیں فرانس کی طرف جا رہی ہیں تو میں بھی کھڑا ہوں سوژے لینڈ میں اور سوژے لینڈ میں آ کے پہلے یہ سب سے پہلی ایک دکان پڑی ہے niی نہیں جو گاڑیاں یہ سوژے لینڈ میں کچھے ایک ٹھوپی کھڑی آئیٹم میں اس طرف سے جو گاڑیاں اور یہ بورڈر کے بلکě ہی ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاچ منٹ کا رستہ ہے بورڈر سے آپ داخل ہوتے ہیں اندر سوژے لینڈ میں ایک ٹیلی ایک سوژہ لینڈ میں آ بکڑی ہے ایک چنان میں اس پر کس ہیسے���کار آئیٹم مقرار رکھیں ہیں یہاں پر یہاں پر جو ہے گاڑیاں بھی آرام سے آرہی جا رہی ہیں سائیکل پہ بھی لوگ آرہے جا رہے ہیں پیدل بھی آرہے جا رہے ہیں جیسے کوئی دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو رہے بلکہ ایک ہی ملک میں کے لوگ ہیں فرنس میں اب سوٹ جلینڈ سے واپس فرانس کی طرف جا رہا ہوں پیدل ہی آرہا ہوں کیونکہ پانچ منٹ کا راستہ ہے بس یہ ہے یہاں کا بورڈر اور یہ بورڈر کروس کر کے اب میں دوبارہ فرانس جا رہا ہوں اور یہاں پر آپ کا کوئی آئی ڈی یا پاسپورٹ وغیرہ چیک نہیں ہوتا مگر پھر بھی اگر آپ اپنی کوئی آئی پاسپورٹ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ویسے میں اپنا پاسپورٹ نہیں لے کے آیا تھا مگر پھر بھی کوئی یہاں پر چیکنگ ہوتی نہیں اتنا تو مجھے پتا ہے کیونکہ یہ شنجن بورڈرز ہیں یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو مگر اگر آپ احتیاطاً رکھ لیں اپنا پاسپورٹ اپنے ساتھ تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ بورڈر پہ چوٹی ٹائپ بنی رہی ہے اور یہ میں نے بورڈر کروس کر لیا دیا آپ لوگوں کے سامنے اور اب میں فرانس میں داخل ہو چکا ہوں دیکھیں یہ بورڈر کے ساتھ ہی کچھ آپ کو آفیس کچھ گھر وغیرہ بنے وے نظر آئیں گے تو آپ دیکھ لیں لوگوں کی لائف کیسی ہوگی کبھی ہے فرانس میں چلتے پھڑتے چلے ہی آتے ہیں کبھی یہ لوگ سوڈے لینڈ میں چلے ہی آتے ہیں چلتے پھڑتے ہیں کوئی ایسا بورڈر نہیں ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان کا بورڈر ہے کوئی فوج کھڑی ہوئی ہے رینجرز کھڑی ہوئی ہے گولیاں چلے ہیں بمباری ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جسے انڈیا پر میں بورڈر وغیرہ کا کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں ہوتا یہ لوگ بہت امن پسند ہی رہتے ہیں فرینڈز میں بھی یہاں پر ایک پوڑی سٹریٹ پر ہوں یہاں پر بہت سارے ریسٹورانٹ ہیں اور اگر آپ یہاں پر کوئی انڈین پاکستانی دیسی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو پیچھے ایک ریسٹورانٹ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور یہاں پر انڈین پاکستانی دونوں ترہ کے کھانے آپ کو مل جائیں گے اور انڈر میں گیا ہے تو یہاں پر انڈین بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں اور دیسی کھانے بھی چل رہے ہیں پلیز سبکرائب، لائک اور شیئر می چینل اور پریس دے بیل آئیکن فر مور اپڈیٹس موسیقی موسیقی